تو آج بھی نا بہت ہی مزے مزے کے ٹیپس لے کر کے حاضر ہے آپ کے خدمت میں آپ لوگوں کی پیاری بہن جی ہاں اور میری پیاری بہن لوگ کیسی ہے پلیس کمنٹس میں بتائیے گا انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ غیری ایسے ہی ہوں گے تو آج کے جو ٹیپس ہیں نا کیچن سے ریلیٹڈ ہے بہت ہی مزے مزے کے ہے آپ لوگ دیکھ کر کے انشاءاللہ ضرور انجوائے کرنے والے ہیں تو چلیے ویڈیو جو ہے نا وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن 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 الرح پوٹیٹو ہے نا وہ آپ کو نظر آئی رہا ہے تو اس طریقے سے اگر ہم لوگ میش کر کے رکھیں گے نا تو کیا ہوگا کہ پوٹیٹو جو ہے تھوڑا سا بھی گیلا نہیں ہوگا اگر بھرتا بنائے پوٹیٹو چوب بنائے جو بھی آپ بنائے نا بہت ہی مزی سے آپ اسے انجوائی کر سکتے یہ پرفیکٹ ایک دم رہے گا تھوڑا سا بھی اسے پانی نہیں چھوڑے گا تو آپ لوگ بھی ایسے ہی کر لیں تو چلیے سیکنڈ ٹپ کی طرف چلتے ہیں تو سیکنڈ ٹپ آج کا ہمارا یہ ہے چیلی جو ہے نا بہت لوگ کھانا پسند نہیں کرتے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو تیکھا لگتا ہے بہت سارے لوگوں کو پروبلم ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں آج آپ کو ایک طریقہ بتاتی ہوں چیلی کو نا کٹ کر لینا ہے کٹ کرنے کے بعد نا چلیے آگے میں آپ کو بتاتی ہوں اسے کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے جب بھی آپ اسے استعمال کریں نا تو اسے کٹ کر لیں کٹ کر کے اس کے اندر کے جو سارے سیٹس ہیں نا بیس جو ہے نا اسے نکال دیں اگر سیٹس آپ اس کا نکال دیں گے نا تو کیا ہوگا آپ جانتے ہو کہ آپ اسے بہت اچھے سے کھا سکتے ہیں کوئی بھی آپ کو مطلب کی خرابی آپ کے شریر میں نہیں ہوگا بیکاوز ایسے بھی تو گرین چلی میں ویٹیمن سی رہتا ہے اسے کھانا ہی چاہیے بٹ اگر تیخہ زیادہ لگتا ہے یا گیس کی پرابلم ہے نا تو آپ اگر اس کا سیٹس نکال دیں گے اس کے بعد اگر آپ اسے استعمال کریں گے نا تو آپ کو گیس کا بھی پرابلم نہیں ہوگا یا پھر زیادہ تیخہ بھی نہیں لگے گا اور کوئی بھی چیزوں کی جو آپ کو پرابلم اگر اسے ہوتی ہے allergy ہوتی ہے نا تو کوئی بھی چیز جو ہے آپ کو نقصان نہیں کرے گی یہ چلی تو اس وجہ سے اس طریقے سے کر لیں اور چلی کو آپ لوگ بھی enjoy کریں تو نیکس ٹپ آج کا ہمارا یہ ہے کہ چاکو جب بھی ہمیشہ ہم لوگ کیونکہ daily basis میں use ہوتا ہے نا تو استعمال کرتے کرتے ہیں اس کا جو دھار ہے نا وہ بلکل بھی ختم ہو جاتا ہے تو sharpness بلکل بھی چلے جاتی تو اس کے لیے نا greater لے لینا ہے greater میں اس طریقے سے اگر ہم لوگ چاکو کو گھیسیں گے نا تو آپ یقین مانئے چاکو میں پھر سے shine تو shine اور ساتھی ساتھ sharpness بہت زیادہ مزک آ جاتا ہے آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ نیا چاکو ہم نے خریدا ہے پر ایسا نہیں ہے آپ اسی ہی اس طریقے سے اگر کر کے آپ اگر ہفتے دن میں یا دس دن میں کر لیں گے تو آپ کے چاکو جو ہے نا ہمیشہ نئے کی نئے رہیں گے پرانے بلکل بھی نہیں ہوں گے اور ساتھی ساتھ آپ کے greater بھی جو ہے نا وہ بھی اچھے سے مطلب کہ اس کے بھی sharpness بڑھ جائے گی تو ایک کام میں دو فائدہ ہو جائے گا آپ لوگوں کو تو یہ ضرور سے ضرور چاہے تو ہفتے میں نہیں تو پنڈے دن میں کم سے کم آپ لوگ کر لیں تو چاکو جو ہے بہت ہی اچھے سے آپ کا جو ہے نا وہ دھار بنا ہوا رہے گا sharpness اس کے برقرار رہے گی تو کیسا لگا ٹپ تو چلیے آج کل next and last tip دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہے نا کہ چینی میں ہمیشہ اکثر کیا ہوتا ہے نا نامی آ جاتی ہے یا پھر کیا ہوتا ہے کہ چیٹی وغیرہ آ جاتے تو اس سے بچنے کے لیے ہم لوگوں کو long لے لینا ہے جی ہاں آئیے جو گرم مسالے میں long آتے ہیں نا اسے لے لینا ہے اور اس چینی کے ڈبے میں یا جار میں ڈال دیجئے اور اسے اچھے سے بند کر کے رکھ دیجئے آپ دیکھیں گے اس میں نامی بھی نہیں آئے گے اور ساتھیں ساتھ چیٹی وغیرہ بھی نہیں آئیں گے انشاءاللہ امید کرتی ہو آج کبھی tips آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آیا ہوگا اگر اچھا لگے نا اگر tips پسند آئے تو پلیس لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا تو فیر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکس tips انٹریف کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ